بارجن کر کے ایک عورت کو ننگا کیا گیا گالیاں بکی گئیں اسلحے کے زور پر حراسان کرتے ہوئے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور یہ سب لا قانونیت ریکارڈ کی جا رہی تھی یہ سارا کچھ جس بے حصی دھڑلے اور اعتماد کے ساتھ ہوا کہ کسی ایک گنڈے نے بھی اپنا چہرائی چھپانے کی حجہ تک نہیں کی اس اب آپ دیکھ چکے ہوں گے اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کرائم کمٹ کرنے والوں کی جو بے حصی دھڑلہ پن اور اعتماد ہے اس کی وجوہات بہت سادہ ہیں پہلی وجہ ہمارا پیٹریارکل سماج ہر مرد کو حلہ شیری دیتا ہے کہ وہ مورل پولیسنگ کے نام پر کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی طرح کے گنڈا گردی کر سکتا ہے دوسری وجہ گنڈا گردی کرنے والوں کو اس بات کا یقین ہے کہ کسی سے اپنی مرضی سے ملاقات کرنے والی عورت ان کے لیے بھی آویلبل ہے تیسری وجہ جنسی بیراروی اور بے حیائی کارڈ کھیل کر گنڈا گردی کرنے والوں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ معاشرہ یہ سماج نہ صرف ان کی بدماشی کو معاف کر دے گا بلکہ اکثریت تو ان کو شاباشیاں دیتے ہوئے کلین چٹ دے دے گی کیونکہ بلیم آخر میں عورت پر ہی ڈالا جائے گا صحیح بات ہے نا جب آپ کا وزیراعظم ہی اپنے انگریزی بھاشن میں ایک پدرسری پولیسنگ کو وکٹم بلیمنگ سے سرٹیفائی کر رہے تو گلی محلوں میں پیٹریارکی پریکس کرتے یہ انصافی لونڈے اس گنڈا گردی کو تو جسٹیفائی کریں گے جو ان دو پاکستانی شہریوں کو سہنا پڑی اور ان سے ہمدردی کرنے والوں نے بھی ویڈیوز شیئر کرتے ہوئے یہ نہیں سوچا کہ وہ اس سماج میں ان وکٹمز کے لیے سروائیول کو ناممکن بنا رہے ہیں ان کی پہچان کو آسان کر رہے ہیں اور وہ بھی ایک ایسے معاشرے میں جہاں انسانوں کو صرف جج کیا جاتا ہے اور کچھ نہیں میں سوال کرتی ہوں عمران نیازی سے کیا اب بھی وہ یہی کہیں گے کہ عورت کی کملی باسی اس کی ریب کی وجہ ہے میں پوچھنا چاہتی ہوں ریب اپولوجس سے کہ کیا اب بھی وہ یہ کہیں گے کہ کمرے میں بارجن کر کے آنے والے ٹیمٹ ہو کر آئے یا خوف سے تھر تھر کامتی اس لڑکی کو برہنا کر کے گروپ کر کے یہ لوگ ٹیمٹ ہونے کی کوشش کر رہے تھے یا گیسٹ ہاؤس میں انسٹالڈ ہیڈن کیمروں کی وجہ سے یہ ٹیمٹ ہوتے رہے میرے خیال میں تو انصافی مائنسیٹ کے ان پیٹریارکر فیلدیوں کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اس سماج میں ریپ، ہریسمنٹ یا ناری دشمنی کے معاملات اتنے سمپل نہیں ہیں کہ جنہیں آپ عورت کے لباس یا سوچ کو تبدیل کر کے کنٹرول کر لیں گے معاملہ اس کے بلکل برعکس ہے سچ یہ ہے کہ کسی بھی طرح کی وکٹم بلیمنگ، مورل پولیسنگ یا پیٹریارکل سوچ ایمپیونٹی دیتی ہے ایک ناری مجرم کو، ایک ہریسر کو، ایک ریپسٹ کو اور کہیں نہ کہیں سماجی تائید بھی بخشتی ہے اور قانونی پکڑ سے مستثنہ بھی قرار دے دیتی ہے معاملہ صرف معاشرتی دادو تحسین تک رہا نہیں ہے جب آپ کے مینسٹریم میڈیا میں مارڈرن مولاجٹ سرعام کسی کی بھی پرویسی میں انویڈ کر کے ایک سستہ ٹکاؤ اخلاقی انقلاب بپا کرنے کی روزی کمارے ہو تو معاملات اتنے سادہ نہیں رہتے لہٰذا میں یہ مطالبہ نہیں کر رہی کہ ایک عورت کو ننگا کر کے گالیاں بک کر حراسان کر کے تشدد کا نشانہ بنا کر ویڈیو بنانے والے ان گنڈوں کے خلاف سخت سخت قانونی کاروائی کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی ننگیاں کر کے انہوں نے بھی ویڈیو بنا کر پبلی کر دیو نہ میں یہ ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ چوک پر سرعام پھانسی دے کر انہیں عبرت کا نشانہ بنا دیا جائے نہ میں یہ نعرہ لگاؤں گی کہ کیسٹریٹ کر کے عمران نیازی کے انٹی ریو ویجن کو تائید بخشی جائے میرا مطالبہ صرف اتنا ہے کہ ان پدر سری پیمانوں کو ری ویزٹ کیا جائے جو اس سماج کے ہر مرد کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ عورت کو جج کریں اور اپنے ہی اختراع کردہ پیمانوں میں کردار کے نام پر اس کو سزا یا جزا کا حق دار مانے اور پھر خود کو ہی یہ سزا اور جزا دینے کی آثورٹی بنا لے یا پھر انہی پدر سری پیمانوں کی بنیاد پر عورت کو کوئی مقدس ہستی سمجھ کر غیر انسان بنا دے یا یار دوستوں کے ساتھ مل کر نشے میں دھت ریوالور کی نوک پر اس کے کپڑے اتروا کر موقع واردات پر ہی کانسنٹ کی سزا دے دے کیونکہ ہم ایک ایسے ملک کے شہری ہونے کا اجاز رکھتے ہیں جہاں پر برائے نامی سے ہی آئین موجود ہے قانون موجود ہے اور قانون پر عمل درامت کروانے والے ادارے وجود رکھتے ہیں موسیقی